بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی بلیو ورڈ سٹی کے مطلق نہیں نہیں جو انفرمیشن آتی ہے جو نوٹیفکیشن ان کا آتا ہے جو بوکنگ کے کوئی بوکنگ اگر کلوز ہو رہی ہے یا کوئی ڈسکونٹ آفر چینج ہو رہی ہے تو اس کے مطلق بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تمام دو سباب جو ہے کیونکہ میرے اس یوٹیب چینل کے اوپر سب سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ بلیو ورڈ سٹی کے ریلیٹڈ ہیں تو میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مطلق جو بھی نئی انفرمیشن ہاتی ہے وہ آپ تک آسانی کے ساتھ شیئر کروں اور ہم لوگ ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے جو کہ بلیو ورڈ سٹی منیجمنٹ کی طرف سے اگست کے مہینے کے اندر جو ہے وہ ڈسکونٹ آفر ایک دی گئی تھی اوورسیز بلوگ کے اندر اور وہ آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ اکتیس اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ نیا چینج ہو گیا اس کے بارے میں جو بھی نوٹیفکیشن میں چینجنگ آئی ہے وہ کو کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں ایک تو جی اوورسیز بلوگ میں جو ڈسکونٹ آفر چل رہی تھی اے پی آر کے تھوہ پہلے جو ڈسکونٹ آفر چل رہی تھی وہ تیرہ لاکھ پچاس دار والی جو بوکنگ ہے سات مرلا پلوٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں اس میں تیرہ لاکھ پچاس دار والی جو بوکنگ ہے جن لوگوں نے کروائی ہو تھی اس میں جو اے پی آر ایڈجیسٹ ہو رہا تھا وہ تیس ہزار روپے کے ساتھ سے ایڈجیسٹ ہو ہو رہا تھا وہ اسی طرح 50% پیمٹ جو ہے اس ڈسکونٹ آفر کے تھوہ آپ کروا سکتے تھے وہ آفر جو ہے وہ سٹل آگے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے پندرہ سپٹیمبر تک اور اس کے علاوہ جی انہوں نے کہا جی کہ جو فائلیں تیرہ لاکھ پچاس دار والی فائلیں جو ہے وہ پندرہ لاکھ چالیس دار والی ریٹ میں کنورٹ ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا جی کہ چونتیس دار پے کا اب پہلے جو ہے وہ بتیس دار پے کا ایڈجیسٹ ہو رہا تھا اب وہ چونتیس دار پ کے ساتھ سے آپ کو دیں گے اور آپ کا وہ چونتیس دار روپے کے ساتھ سے ادھر کاؤنٹ ہوگا اور اسی طرح آپ اس کی پچھتر پرسنٹ پیمٹ جو ہے وہ آپ اس ڈسکونٹ آفر کے تھوہ آپ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پندرہ لاکھ چالیس دار والی بوکنگ جن لوگوں نے کروائی ہوئی ہے اس میں وہ اے پی آر جو ہے وہ 32 دار پے کے ساتھ سے چارج ہوگا اور پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ آپ اس کی پیمٹ کلیر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ انیس لاکھ پچیس دار والی اگ اگر آپ اس میں ڈسکاؤنٹ آفر لینا چاہ رہے تو آپ کا جو تیرہ لاکھ پچاس ہزار والی ایک لاکھ پینتیس ہزار والی جو فائل ہے مارکیٹ میں اس وقت وہ آپ پرچیز کرسکے وہ ہمارے طرح آپ اگر پراسیس کرواتے ہیں تو ہم لوگ وہی آپ کا نائنٹی فائیو تاؤزنڈ آپ سے چارج کریں گے اور آپ کا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ کلیر ہوں گے یہ انیس لاکھ پچیس ہزار والی جو بوکنگ ہے اس میں آپ کا مرڈنگ پراسیس بھی ہے اس کے علاوہ جی عوامی جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ کی انیس لاکھ پچیس ہزار روپے میں وہ بھی آپ کی اڈجیسٹ ہو رہی ہے مرڈنگ ہو رہی ہے اور وہ آپ کی مرڈنگ ہو رہی ہے جی تین ہزار روپے اس میں وہ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں جی کہ ففٹی نائن تھاؤزنڈ جو ہے وہ اس کی ٹوٹل تھی تو تین ہزار روپے اس میں لیس کر کے آپ کی وہ کلیر ہو جائے گی انیس لاکھ پچیس ہزار روپے میں مرج ہو سکتی ہے اور پچاس پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی پیمنٹ کلیر ہو جائے گی اچھا اس میں جی ٹائم ایکسٹینشن فار سیکنڈ اوورسیز بیلٹ کوالیفکیشن انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ بھی پندرہ سپٹیمبر تاک اپنی ففٹی پرسنٹ پیمنٹ اپنی کلیر کروا لیں گے چاہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر کے تھو کروائیں یا مرجنگ کے پراسے سے کروائیں یا کیش کی صورت میں کروائیں ففٹی پرسنٹ یہ پندرہ پہلے انہوں نے اکتیس آگاست لاس ڈیٹ تھی ابھی پندرہ سپٹیمبر جو ہے وہ لاس ڈیٹ ہے آپ اگر اوورسیز بلوگ کی بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ پندرہ سپٹیمبر سے پہلے پہلے اپنی ففٹی پرسنٹ پیمنٹ کلیر کریں تو آپ کو بیلٹنگ میں شامل کر لیا جائے گا اسی نوٹیفکیشن میں جی بلو ہلز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے نیو پرائسز ایب بین امپلیمنٹ ویڈ ریٹ سٹارٹنگ ایک روڑ چھ لاکھ پچاس ہلا روپے چار کنال کا جو فارم اس پہلے جو ہے وہ باسٹ پینسٹھ لاکھ روپے کا تھا اس کا ریٹ انہوں نے بڑھا کے ایک روڑ چھ لاکھ روپے انہوں نے اس کا ریٹ فائنل کر دی ہے اور میں نے اس سے پہلے ویڈیو بھی بنائی ہے بلو ہلز کے جو ریٹ بڑھے ہیں اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ رکھ لیں اچھا جی اس کے علاوہ جی جنرل بلوگ کی جو بیلٹنگ ہے جنرل بلوگ کی سیکنڈ بیلٹنگ جو ہے وہ آپ کی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم لوگ دوزار اکیس کے اندر اندر ہم لوگ لازمی کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ پندرہ سپٹیمبر ہی جنرل بلوگ کی بھی جی لاسٹ ریٹ ہے جو لوگ بھی اپنی نائنٹی پرسنٹ پیمٹ کلیر کریں گے ان کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا جنرل بلوگ کے اندر پہلے بھی نائنٹی پرسنٹ پیمٹ جن لوگوں نے کلیر کروای تھی انہی کو بیلٹنگ میں شامل کیا گا تو یہ آپ کے پاس پندرہ سپٹیمبر تک ٹائم ہے اگر آپ پندرہ سپٹیمبر تک اپنی نائنٹی پرسنٹ پیمٹ کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا اور دوزار اکیس کے اندر اندر بیلٹنگ کریں گے اس کے علاوہ جی سیون نمبر پوائنٹ کے اوپر پوزیشن آف جرنل بلوک فار فارس پوزیشن ایریا ڈویولیمنٹ چارجز بھی تو یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ڈویولیمنٹ چارجز ہم لوگ لگائیں گے اور ڈویولیمنٹ چارجز جو جو دوست پے کرتے جائیں گے میمبران پے کرتے جائیں گے ان کو جنرل بلوک کے اندر جو ہے وہ پوزیشن بھی ان کو مل جائے گا تو یہ ساری انفرمیشن ڈسکاؤنٹ آفر بھی ہے ہم لوگ گولنر گروپ آف مارکیٹنگ بلیو ورڈ سیٹی کے ہم لوگ پلوٹینیم پارٹنر ہیں اور دے فاس سے جتنی بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ آفر کروائی ہیں بوکنگ پراسس کرا ہے بہت سارے ہمارے اوور سیز جو آپ تمام دوستوں نے ہمارے تھو پراسس کروایا ہم نے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دی ہیں پہلے بھی آپ کے لیجر اپ ڈیٹ ہونے تک ہم نے ذمہ داری لی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اگر ہمارے تھو یہ ڈسکاؤنٹ آفر لینا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ اوور سیز بلوک کے میمبر ہیں اور آپ اپنی قسطیں جمع کرانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو لیجر میں اڈجیسٹ ہونے تک ہماری اس پیمٹ کی ذمہ داری بھی لیں گے اور پروپر ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے اگر آپ بلو وڈ سیٹی کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں پروسس کرانا چاہ رہے ہیں موس ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں یہ ہمارے لیے باعث سے فخر ہوگا بہت بہت شکریہ